السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب ویورز میں ہوں آپ کا دوست محمد عزر جہنگیر ویورز آج آپ کے لیے 31 اکڑ زرائر اکبالے کے حاضر ہوئے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اپنے یوٹیوب چینل عزر جہنگیر افیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو آپ کو چھوٹا سا کنٹی کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے اس کو آپ دیکھ سکیں بیورز یہ ٹوٹل 31 سکڑ رکبہ ہے دریاء کا رکبہ ہے اور سستہ رکبہ ہے یہ رکبہ تحسیل وزلہ بہاول نگر دریائے ساتھ لوج کے اوپر ہے بہاول نگر شہر سے یہ شمال کی طرف تقریبا 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ رکبہ ہے اور سارا مکمل آباد رکبہ ہے اس کا نیچے والا پانی مٹھا ہے اور اس کو جو اب پانی لگایا جاتا ہے وہ دریاء سے اٹھا کے پانی لیفٹ کے ذریعے پنکھے کے ذریعے اس کو پانی لگایا جاتا ہے جسے اب جٹہ بھی بولتے ہیں جٹے کے ذریعے اس کو پانی دیا جاتا ہے آپ ٹیوویل بغیرہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن فیلال اس کو جٹے کے ذریعے پانی لگایا جاتا ہے یہ اس میں فصل کھڑی ہے اس زمین میں آپ دیکھ لیں تو یہ دیکھیں یہ فصل ہے آپ کے سامنے ہے پہلے اس میں تل کی کاشت کی ہوئی تھی اب اس میں مکہی کی کاشت کی گئی ہے سارا یہ ٹوٹل 31 اکڑ رکھ با ہے اس میں سے دو اکڑ یا ڈیڑ اکڑ ہے جو کہ غیر آباد ہے باقی مکمل آباد رکھ با ہے اس میں فصل کاشت کی ہوئی ہے دریا کی زمین بڑی اچھی ہوتی ہے تو اکثر پہلے پوچھتے ہیں کہ یا اس میں کلر تو نہیں ہے بھئی دریا کی زمین میں بالکل کلر نہیں ہوتا یا بے فکر ہو جائیں تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سات لاک فی اکڑ ہے سات لاک فی اکڑ اس کی ڈیمانڈ ہے اس میں ریعت کی گنجیش ہے اس کے کاغذات ہر چیز کلیر ہے انتقال ریجسٹری ہر چیز اس کی موجود ہے یہ خالی جگہ ہے جو غیر آباد پڑی ہے اس میں ایک چھوٹا سا کمرہ بھی بنا ہوا ہے تو یہ دیکھیں پلاٹ کی صورت میں یہ رقب ہے آپ وزٹ کرنا چاہیں تو وزٹ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے سکرین پہ آپ کو جو نمبر نظر آ رہا ہے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو ملومت چاہیے وہ آپ لے سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھنا بہت شکریہ اللہ حافظ